ہسکیل دوسرا باب اور دیکھتے ہی میں اوندھے موں گرا اور میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی باتیں کرتا ہے اور اس نے مجھے کہا اے آدمزاد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کہ میں تجھ سے باتیں کروں جب اس نے مجھے یوں کہا تو روح مجھ میں داخل ہوئی اور مجھے پاؤں پر کھڑا کیا تب میں نے اس کی سنی جو مجھ سے باتیں کرتا تھا چنانچہ اس نے مجھ سے کہا اے آدمزاد میں تجھے بنی اسرائیل کے پاس یعنی اس باغی قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے بھیجتا ہوں وہ اور ان کے باپ دادا آج کے دن تک میرے گنہگار ہوتے آئے ہیں کیونکہ جن کے پاس میں تجھ کو بھیجتا ہوں وہ سخت دل اور بے حیاء فرزند ہیں تو ان سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے پس خواہ وہ سنے یا نہ سنے کیونکہ وہ تو سرکش خاندان ہیں تو بھی اتنا تو ہوگا کہ وہ جانیں گے کہ ان میں ایک نبی برپا ہوا اور تو اے آدمزاد ان سے حراسان نہ ہو اور ان کی باتوں سے نہ ڈر ہر چند تو اونٹ کٹاروں اور کانٹوں سے گھرا ہے اور بچھیوں کے درمیان رہتا ہے ان کی باتوں سے ترسان نہ ہو اور ان کے چہروں سے نہ گھبرا اگرچہ وہ باغی خاندان ہیں پس تو میری باتیں ان سے کہنا خواہ وہ سنے خواہ نہ سنے کیونکہ وہ نہائیت باغی ہیں لیکن اے آدمزاد تو میرا کلام سن تو اس سرکش خاندان کی مانند سرکشی نہ کر اپنا مو کھول اور جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں کھا لے اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میری طرف بھڑایا ہوا ہے اور اس میں کتاب کا تمار ہے اور اس نے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا اس میں اندر باہر لکھا ہوا تھا اور اس میں نوہا اور ماتم اور آہو نالا مرکوم تھا اور اس میں نے اسے کھول کردیم جو کھول کردیم جو کھول کردیم بھڑا